دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنی گرامی اکثر اوقات حضرت انسان ایسے ایسے منظر دیکھتا ہے کہ یقین کر پانا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے انسانوں کو ہمدردی کے تحت جانوروں کی جان بچاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا یا اس قسم کی کوئی کہانی یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی لیکن کیا ہو کہ ہم آپ سے کہیں کہ جانور بھی انسانوں کی جانیں بچاتے ہیں جی ہاں آپ نے درست سنا آج کی اس دلچس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر شاید آپ یقین نہ کر پائیں اس سے قبل ان واقعات کی جانیں بڑا جائے جن میں جانوروں نے کمال مہارت سے انسانوں کی جان بچائی چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کرتے ہو ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک برقائدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں نیز ہماری اوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیلیسی نامی کتیا کی شاید آپ کو پتہ ہو کہ یورپ اور امریکہ میں نئے سال کی خوشی میں اکتیس دسمبر کی رات کو جشن منایا جاتا ہے اور اس دن تمام افراد مختلف قسم کے فنکشنز ترطیب دیتے ہیں کوئی ڈانس پارٹی مرکت کرتا ہے تو کوئی دوستوں اور فیملی کو کھانے کی دعوت پر بلاتا ہے سال دوہزار سولہ میں یورپ کے ایک علاقے میں ایسی ہی پارٹی اروج پر تھی دسمبر کی آخری رات تھی لیکن سردی اور برفانی موسم نے تمام نظام درہم بھرہم کر رکھا تھا تہاں موسمی شدت کے باوجود بیشتر افراد نیو ائر کی خوشی میں تقریبات مناکد کر رہے تھے یورپ کی ایک مشہور ریاست کا رہائشی بوب نامی ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کام ہیں سورج جھل رہا ہوتا ہے مگر وہ خیال کرتا ہے کہ جلدی وہ قریبی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے گا اور نئے سال کی خوشی میں منقد ہونے والی تقریب کا حصہ بن جائے گا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک انجانہ خطرہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے وہ کلہاڑی اور چند آلات لے کر جنگل کی سمت چال دیتا ہے مگر چند میٹرز کی دوری تک پہنچنے کے بعد اس کا پاؤں برف پر پھسلتا ہے اور وہ زمین پر پڑے پتھر نما برف کے ایک تودے پر آگرتا ہے ناظرین اگرامی اس حادثے میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بوب چلا کر آوازیں دیتا ہے تاکہ کوئی اس کی مدد کو آن پہنچے لیکن اس کی آواز دوستوں یا فیملی میمبرز تک نہیں پہنچ پا دی کیونکہ اس وقت تمام افراد انچے والیوں میں گانے لگا کر نئے سال کی خوشی منع رہے ہوتے ہیں بار بار چلانے اور آوازیں دینے پر بھی کوئی شخص اس کی مدد کو نہیں آتا برفانی رات اور یخ بستہ برف پر پڑا بوب کا جسم پیرالیشیس کا شکار ہو جاتا ہے جس سے وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتا بوب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ یقیناً بچ نہیں پائے گا زندگی کے اس کٹھن مرحلے پر بوب کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب خط ہو رہا ہے اسی اصناع میں بوب کی پالتو کتیا اسے جھونتے ہوئے اس تک آن پہنچتی ہے یقیناً کیلیسی نامی اس کٹیا نے اپنے مالک کے چلانے کی آواز سنی ہوگی جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا مالک بوب تھنڈ میں جم چکا ہے اور ہل بھی نہیں پا رہا تو وہ زور زور سے چلا کر مدد کو پکارتی ہے یہی نہیں بلکہ کیلیسی بوب کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ اس کے جسم کی حرارت بوب کو مرنے سے بچا گئے ساتھ ساتھ کیلیسی بھونکتی رہتی ہے تاکہ کوئی اس کی مدد کرنے آئے شاید آپ یقین نہ کریں کہ اس کیفیت میں بیس گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن کیلیسی مدد کے لیے بھونکتی رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قریب موجود ایک گھر میں رہنے والے شخص کو کیلیسی کی آواز پہنچ جاتی ہے وہ کیلیسی کو لگتار بھونکتا سن کر سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کوئی گھڑ بڑھ ہے یہی وجہ تھی کہ وہ مدد کے لیے دوڑتا ہے اور جائے وکوع پر پہنچنے کے بعد فوراں بھوگ کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے اس دن اگر بھوگ کی کتیا کیلیسی وقت پر مدد کے لیے نہ پہنچتی تو بھوگ کی جان بھی جا سکتی تھی خون خار گوریلا معزز دوستو فلموں اور کسے کہانیوں میں آپ نے گوریلا نام کے خونی درندے کو دیکھ اور سن رکھا ہوگا اس جو ہیکل درندے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کا جانی دشمن ہوتا ہے اور کسی وقت بھی حملہ کر کے انسان کے ٹکڑے کر سکتا ہے لیکن اسی خونی درندے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بھی منظرام پر آیا ہے جسے سن کر انسان یقین نہیں کر پاتا ہوا کچھ یوں کہ امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک چڑیہ گھر میں آنے والے بچوں میں سے پانچ سالہ بچہ گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر اس پنجرے میں موجود خون خار گوریلا اس کی جانب بڑھتا ہے باہر موجود افراد یہ منظر دیکھ کر خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب اس بچے کا بچنا ناممکن ہے اور گوریلا اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا دراصل گوریلا مادہ اس بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور دوسرے گوریلا سے بھی بچا کر اسے پنجرے کے دروازے کے قریب لے آتی ہے جہاں سے چڑیہ گھر کی انتظامیاں کے چند افراد اس بچے کو گوریلا سے واپس لے کر والدین تک پہنچا دیتے ہیں اس پورے واقعے کو وہاں موجود افراد موبائل کیمروں میں قید کر لیتے ہیں بعد ازاں اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیے پر بھی کافی وائرل ہو جاتی ہے سائمن گائیڈ ڈاک معزز دوستو اگلا واقعہ جاننے کے لیے ہمیں رخ کرنا ہوگا امریکی ریاست ایٹلانٹا جارجیا کی جانب واقعہ ہے سال دوہزار تیرہ کا جب دیوفر کعوہ نامی ایک نابینہ اپنے گائیڈ کتے کے ہمراہ چار سالہ بیٹے کو سکول چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلا آدھے راستے پر پہنچ کر دیوفر کعوہ نے سڑک کراس کرنا چاہی مگر اکب سے آتی ہوئی تیز کار نے اس نابینہ شخص کے ساتھ اس کے پالتو کتے اور چار سالہ بیٹے کو ہٹ کیا اس حادثے میں دیوفر کعوہ اور اس کا پالتو کتہ بھولی طرح زخمی ہو گئے تہم معصوم بچے کو معمولی چھوٹے آئیں حادثے کی جگہ پر بیشتر افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں نابینہ شخص بے ہوش ہونے کی وجہ سے کچھ کہنے یا بتانے سے کاسر ہوتا ہے لیکن سائمن گائیڈ ڈاگ کمال مہارت سے وہاں جمع ہونے والے افراد کو اپنے مالے کے گھر تک لے جاتا ہے لیکن جیسے ہی سائمن گائیڈ ڈاگ گھر کے باہر پہنچتا ہے تکلیف اور درد کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے تاہم اہل علاقہ جلدی سے حادثے کا شکار ہونے والے نابینہ شخص کو اسپطال لے جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن سائمن گائیڈ ڈاگ جو کہ اس حادثے میں زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی تانگ توڑا بیٹھتا ہے افسوسناک طور پر وہ صحت یاب نہیں ہو پاتا اور اسی حادثے کی وجہ سے بمشکل ایک دن زندہ رہنے کے بعد موت کے موں میں چلا جاتا ہے لیکن اس بے زبان جانور کے ہمدردانہ عمل نے اس کے مالک کی جان بچا لی تری لائنز ناظرینگرامی جنگل کے بادشاہ شیر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے یہ کتنا خطرناک درندہ ہے اور انسانی گوشت کی خوشبو پا کر یہ کیسے اس کی جانب لپکتا ہے اور چاندی سیکنڈز میں انسان کے چیفرے کر کے رکھ دیتا ہے لیکن کبھی خون خار درندے بھی انسان کی مدد کرنے آ پہنچتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں ہوا جب امریکہ کے رہائشی ایک بد کردار شخص نے بارہ سالہ لڑکی کو اہوا کیا اور اسے جنگل میں لے گیا تاکہ وہ اس کی عزت پامال کر کے اپنی حوث پوری کر سکے جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ کر اس نے اپنے مکروح ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی مگر لڑکی نے چلانا شروع کر دیا اس وقت وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں تھا اور این ممکن تھا کہ کوئی اس کی مدد نہ کر پا تھا مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ تین ببر شیر اس جانب آ نکلے لڑکی کے چیخنے پر یہ شیر دوڑے ہو اس جانب آ گئے جنہیں دیکھ کر انسانی لبادے میں چھپے درندہ نمہ انسان نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفیت سمجھی حیرت انگلیز طور پر ان تینوں شیروں نے کم سن بچی کو نقصان نہیں پہنچایا یہاں تک کہ ریسکیو اہلکار اینی شاہدین کی نشاندہی پر جنگل میں پہنچ گئے کیونکہ اس کے والدین نے پولیس کمپلین کروا رکھی تھی جیسے ہی پولیس اہلکار جنگل کے اس حصے میں پہنچے جہاں تین شیر اور بارہ سالہ بچی موجود تھی تو شیروں نے فوراں وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی جیسا کہ وہ آمانت سون برے اس حیرت انگیز واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آج کل انسانوں میں درندے اور جنگلوں میں ہمدرت جانوار بستے ہیں دہیرو کیٹ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں ایک بلی کی جس کا نام تارہ بتایا جاتا ہے یہ مشرقی یورپ کے ایک ملک میں انسانوں کے درمیان رہتی ہے یعنی اسے چند انسانوں نے پال رکھا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ تارہ اور اس کی فیملی گھر کے باہر بنے لان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس فیملی کا ایک بچہ سڑک پر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے لیکن اچانک ایک کتہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پینٹ سے پکڑ کر زمین پر گھسیتنے کی کوشش کرتا ہے یہ منظر جیسے ہی تارہ نامی بلی دیکھتی ہے تو فوراں بھاگ کر کتے پر حملہ آور ہوتی ہے اس حملے سے کتہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ اس معصوم بچے کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے اسی اثنا میں بچے کی والدہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جو اپنے لگتے جگر کو زمین سے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے کتے اور بلی کی یہ لڑائی دیوار پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکار ہو جاتی ہے جسے بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے معزیز دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے انوکھے واقعے کی جو واقعی حیرانکن ہے اگر آپ دوستوں کو یاد ہو تو سال دوہزار چار میں انین اوشن نامی سمندر میں تاریخ کا بدترین سونامی آیا جس نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا اور ہزاروں کی جان لی اسی حادثے کے دوران پیش آئے واقعے کو آج بھی اکثر افراد یاد کرتے ہیں اس حادثے میں چار سالہ ایک ہاتھی آٹھ سال کی بچی کو اس سونامی کی نظر ہونے سے بچا لیتا ہے امبر نامی ایک معصوم بچی انڈین اوشن کے ایک ساحل پر فیملی کے ساتھ گھومنے آئی تھی جو کہ وہاں پر موجود ایک ہاتھی کی سواری کر رہی تھی جس وقت سونامی آبادی کی جانے بڑھ رہا تھا اچانک یہ ہاتھی بدھر کر پھاگنے لگا جیسے اسے معلوم ہو گیا ہو کہ چند منٹس کے بعد بڑا خطرہ ساحل سے ٹکرانے والا ہے بھاگتے ہوئے یہ ہاتھی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے اور اس کی پیٹ پر موجود آٹھ سالہ امبر بھی پہاڑی پر پہنچ جاتی ہے چندھی لمحوں بعد خطرناک سونامی ساحل سے ٹکراتا ہے اور سب کچھ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے لیکن پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس بچی کی جان بچ جاتی ہے جس کا کریڈٹ اس ہاتھی کو جاتا ہے جو اسے پہاڑ پر لائے ہوتا ہے جی تو معزز دوستو ان حقیقی کہانیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جانور بھی جذبات اور احساسات رکھتے ہیں بشرتے کہ انہیں سمجھا جائے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان حیرت انگیز معلومات سے مسترفید ہو سکے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سر خیال تکھیے گا اللہ نگے باندھ